بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کا بیان جاری ہے اس سلسلے میں آج جس سورت کا بیان ہو رہا ہے وہ ہے سورت جمع بہت مبارک ہے سورت کیونکہ سورت کا جو نام ہے وہ اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ یا اہم مضمون جو اس میں ہے جمع کے مطلق جمع کی نواز کے مطلق تو اسی سے لیا گیا ہے بہت دفعہ وہ ایسے نہیں ہوتا صرف علامتی ہوتا ہے مگر اس میں جو مرکزی مضمون ہے اس کے مطابق اس کا نام بھی ہے تو پہلے میں تلاوت کروں گا اس کے بعد پہ ترجمہ تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبحو للہ ماف السماوات وما فالارد ارد الملک القدوس العزیز الحکیم هو اللذی بعصف الامیین مسلو اللذینہم ملو التورات سم لم يحملوها کمسل الحمار يحملو اسفار بیسا مسلو القوم اللذین نکذبو باعیات اللہ واللہ لا يہدل قوم الظالمین کل یا ایوہ لذینہ دو انزامتم انکم علیاء للہ من دون الناس فتمنو الموت انکنتم صادقین وَلَا يَتَمَنَنَهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالزَّالِمِينَ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ سُمَّ تُرَدُّونَ الٰى عَلِمِ الْغَيْبِ وَشَهَادَتِ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا يَلَّذِينَ آمَنُونَ اِذَا نُودِيَا لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَتِ فَسْءَ اَوْ الٰى ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُ الْبَيْءِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْمُونَ فَإِذَا قُدْيَتِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَازْكُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ وَاِزَارَ اَوْ تِجَارَةً اَوْ لَحْوَا اَوْ لَحْوَا نِنْفَدُّوا إِلَيْهَا وَتَرَقُوا كَائِمَةً كُلْ مَا إِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِكِينَ صدق اللَّهُ لَزِق ابھی اس کا سادہ ترجمہ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بادشاہ کمال پاکی والا عزت والا حکمت والا وہی ہے جس نے ان انپڑوں میں انہی میں سے ایک رسول بیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑے اس کی آیتیں پڑتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم فرماتے ہیں اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں ہیں اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے اور وہی عزت و حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی پھر انہوں نے ان کی حکم برداری نہ کی گدے کی مثال ہے جو پیٹ پر کتابیں اٹھائے کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جٹھلائیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا تم فرماؤ اے یہودیوں اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور اور لوگ نہیں تو مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان کو کوتکوں اور برے عمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بیٹ چکے ہیں اور اللہ ظالموں کا جانتا ہے اللہ ظالموں کو جانتا ہے تم فرماؤ وہ موت جس سے تم باغتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملے گی پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب جانتا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا اے ایمان والو جب نماز کی ازان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو پھر جب نماز ہو چکے تو زمین پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلا پاؤ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دئیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ کا رزق سب سے اچھا اب اس کی تفسیر سورہ جمعہ مدنیہ ہے سورت اور اس گیرہ آیات اور دورکو ہے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے یہ سورہ مصبحات یعنی وہ سورتیں جن میں سبے یا سبے سے شروع ہوتی ہیں یا تسبیح سے وہ سات سورتیں ان میں سے یہ ایک ہے سورہ کا نام جو ہے وہ اس کی آیت نمبر نو سے لیا گیا ہے تو اس کا مختصر تمہید جو ہے وہ ایسے ہے اللہ تعالیٰ پہلے اپنی زمین اور اسمان اور اس کی تخلیق اور یہ سب بیان فرماتا ہے اور یہ کہ اس کی حکومت ہے وہی حکمت والا ہے وہی علم والا ہے اور یہ جو کچھ زمین اسمان کے بیچ میں ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں انسان ہیں جانور ہیں باقی بھی جو بھی ہیں چیزیں وہ بھی جو ہے وہ بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں تو وہ غالب حکمت والا ہے تو وہی علم والا ہے یہ پہلے پہلی ایک سے چار آیات میں یہ آیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو ہے نا وہ مخاطب کیا ہے کہ ان کو جو ہے نا کتاب دی تورات مگر انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا اس کو اور اس میں تبدیلیاں کر دیں اور اس پر جو ہے نا عمل نہ کیا اور ان کی مثال ایسے پھر ہو گئی کہ جیسے گدے کی اوپر تورات کتابیں علم کی اوپر گدے کے ڈال دی مگر وہ نہ اس کو سمجھ سکتے گا نہ اس پر عمل کیا نہ کچھ نہ تو یہ بڑی بری بہت ہی بری کتنی بری مثال دی اور ایسے یہ اگر ہم اگر یہ سوچیں دیکھیں ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس کو ذرا منسلک کریں اسی بات کو تو انہوں نے کتاب جو ہے دی مگر اس کو عمل نہیں کیا یا اس کو پڑا نہیں تو اس کو رکھ چھوڑا ایسے اپنا خاص پاک جگوں پہ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدے کے اوپر جو ہے کتابوں کا وزن ڈال دو تو ہم بھی اگر قرآن مجید حدیث ہے قرآن مجید ہے نبی کی صیرت ہے اگر یہ نہیں پڑے ہیں اور اپنے سجا کے رکھ دیں تو ویسے ہی تقریب مثال تو ویسی ہی بنتی ہے پھر پھر اگر جسی سے استفادہ نہیں کرتے فائدہ نہیں اٹھاتے پڑتے نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ اس کو سیکھنا اس کو پڑھنا آگے اولاد کو سکھانا پڑھنا یا دوسرا تک بھی یہ پچانا تو یہ تو پھر ہم عمل نہیں کر رہے جیسے یہاں یہودیوں نے کیا تو ان کو بڑی تنبیح کی یہودیوں کو کہ یہ جو نبی ہیں اور یہ کتاب ہے تو ان کو مانو اور ان جو ہے وہ باقی جو کچھ آپ غلط کام کر رہے ابھی اپنا تورات کو آپ نے بدل دیا تو اس کو چھوڑو اور اللہ کے راستے میں آجاؤ واپس لوٹاؤ تو تمہاری معافی ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ مگر یہ کریں گے نہیں کیونکہ ان کا یہ تھا یہودیوں کا یہ کہتے تھے کہ اگر نائب نبی تو وہ مانتے تھے کہ نبی نے آنا ہے مگر ان کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل سے ہوگا اور ان کی جو نسل آ رہی ہے انبیاء کی تو اسی میں ہوگا مگر یہ جو ہے دوسروں عربوں میں آگئی دوسروں میں تو یہ پھر وہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے ایک یہ وجہ تھی تو عرب ماننے کے لئے تیار نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتے کہ ہم جیسے انسان آ کے تو ہمیں سنائے اور نبوت سنائے تو یہ کیسے کوئی آتا تو فرشتہ آتا یا پھر جو بڑے سردار تھے پھر ان میں سے کوئی ہوتا اگر نبی آ نہیں تھا تو بیسے ہم تو مانتے نہیں یہ دونوں دونوں نے انکار کیا اس قسم کی وجوہات جو ہے نا تو جیہات بیان کر کے تو اللہ تعالی دونوں کو جو ہے وہ تنبیہ کی یہاں کہ یہ جو نبی ہیں ان کا ان کی اطاعت کرو ان کی حکم مانو اور سیدھے راستے پہ آجو تو اگر نہیں تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ آگے دیکھ لوں گا میں سب دیکھ رہا ہوں میں بہت بہابر ہوں میں جو ہے نا سب کچھ میرے علم میں ہے تو اگر آپ نہیں آوگے سیدھے راستے پہ تو اس کے بعد پھر آخری جو آیات ہیں ان میں یہ جو ہے نو سے دس جو ہے اس میں بھی جمعہ کی نماز کی اہمیت اور اس کے مطلق جو ہے نا بیان کیا جائے کہ جب آزان ہو تو بس آپ تیاری کر کے تو جلدی سے جلدی پہنچو مسجد میں اور وہاں یہ خطبہ بھی سنو اور نماز بھی پڑھو ادا کرو اس کی اہمیت کا بہت زیادہ بہت تاقید کی حدیثوں میں بہت زیادہ تاقید ہے اس کے تو آیت جو گیرہ ہے اس میں بھی نماز جمعہ کی نماز کی ہی تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کو صرف پٹے چھوڑو چھوڑو نہیں اور اپنی تجارت اور جو کچھ بھی ہے جب آزان ہو تو اس کو چھوڑ دو اور جو کام بھی کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو وہ کام اتنے اہم نہیں ہے یہ زیادہ اہم ہے ان سے اور اس پہ آپ کو عجر ملے گا اور آپ کے جو باقی کھیل کود ہے تجارت ہے اس سے یہ افصل ہے کہ نماز میں آپ فوری طور پہ جب آزان ہو یا اس سے بھی پہلے یعنی تخیر نہیں کریں تو خطبہ سے آزان سے بلکہ پہلے جو ہے وہ آپ پہنچ تو یہ اس کا تمہید ہے پھر آپ میں تھوڑا تفصیل سے پڑتا ہوں کوئی چیز رہ گئی میری اس میں تفصیل جو کی ہے یا تمہید تو پھر آپ سن لیں ایک سے چار آیات جو ہے اس کی تفصیل فرمایا کہ اسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی کہ تمام بے زبان اور ناتق چیز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے یعنی جاندار اور بے جان سب جو ہے وہ اسمان اور زمین کا بادشاہ ہے اور ان دونوں میں اپنا تصرف اور اٹل حکم جاری کرنے والا ہے وہ تمام نقصانات سے پاک اور بے عیب ہے یہاں امتیوں سے مراد عرب ہیں یعنی عرب جو ہیں بالخصوص جو ہیں وہ کفار مکہ جو ہیں ان کو یہ زیادہ اڈریس کیا گیا ہے مگر بہرحال وہ ہمیں بھی اڈریس کیا گیا جیسے میں بہت دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا اب یہ قرآن جتنے احکام ہیں وہ جیسے ان پہ ہوتے تھے ایسے ہی وہ ہمارے لیے بھی ہیں تو اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو ان کے لیے تھا ان کو جمعہ کی نماز کہا ان کے لیے یہ تھا ان کے لیے ایسے نہیں ہے یہ ہمارے لیے بھی وہی پیغام وہی حکم اللہ ہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں یعنی عرب کے لوگوں میں سے ایک رسول بیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے یعنی نصیت وعدائت دیتا ہے یقیناً یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں یہ پیغام ہدایت یعنی قرآن کریم صرف اہل عرب کے لیے ہی نہیں یہ آگے جو میں نے بتایا ہوئی ہے ان کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے یہ ہمارے لیے بھی جو کچھ ہے وہ آبیسلی سب جانتے ہیں مگر عمل جو ہے وہ اس پہ احکام جو ہیں اس پہ ان پہ عمل کرنا جب اب موجود ہیں جو بھی اب موجود ہیں لوگ ان کے لیے بھی یہ سب احکام ان کے لیے برابر ان کے لیے بھی ہیں اور یا بعد میں آنے والے ہیں بعد میں جو آنے والے لوگ جیسے ہم ہیں اور وہی غالب اور باہکمت ہے یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰ ہی بہت بڑے فضل کا مالک ہے جیسے وہ کہتے تھے یہودی بنی اسرال سے ہو پرگمبر اگر یہ آنا تھا تو ان سے آنا تھا اور عرب جو کہتے تھے کہ نبی کیسے زمان جیسا کھاتا پیتا انسان چلتا پیرتا بزار میں گھومتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا کوئی فرشتہ ہوتا یا انسانوں میں سے ہوتا تو جو بڑے لوگ ہیں سردار ہیں ہمارے ان میں سے کوئی ہوتا تو یہ ان کو اللہ جواب دے رہا ہے کہ یہ آپ کی خواہش کے مطابق میں نہیں بیجنا نبی اور کتاب یہ میں مالک ہوں میں رازق ہوں میں آپ کو پیدا کرنے والا جو خالق ہوں تو یہ میری خواہش کے مطابق ہوگا کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کسے چاہتے ہیں نبی بنانا جسے چاہے جو چاہے وہ کرے یعنی اللہ یہودی اس بات کو تو مانتے تھے کہ ایک پیغمبر آئیں گے مگر ان کی خواہش و امید تو تھی کہ وہ صرف بنی اسرائیل میں سے ہوگا اس لئے حضور کی نبوت کو کسی طور قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے دوسری طرف اہل قریش یہ کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسا نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہم جیسا ہی ہو انسان اور چلتا پھرتا اور بازاروں میں گمتا پھرتا ہو تو یہ تو ہم نہیں مان سکتے اس کو اگر انسان ہی آنا تھا تو پھر وہ انسان جو ہے وہ کسی بڑے سرداروں میں سے ہوتا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مالک ہے اور سب جہانوں کا بادشاہ ہے وہ ان لوگوں کی خواہش کا پر بند نہیں ہے کہ کسے تنبیہ کی گئی ہے ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور جو انہوں نے کیا اپنی کتاب کے ساتھ اور احکام کے ساتھ اور وہ سب یہاں یہودیوں کا بیان ہو رہے یہاں اللہ تعالی یہودیوں کی نافرمانی اور بے عملی کا ذکر فرمار رہا ہے کہ انہیں توراق دی تو انہوں نے اس کے احکام کو بدل دیا اور عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدے کی ہے اس پر علم کی کتابیں تو لات دی جائیں مگر ان کے استعمال کی سمجھ نہ ہو وہ اس علم سے فائدہ نہ اٹھا سکیں ان یہودیوں نے اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلایا اور یہ کہ انہوں نے بہت برا کیا اللہ آیت یہ لوگ جانور کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے جانور کی طرح ان کو مثال دی اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی کتاب جو ہے احکام کو من نہ چھوڑ دی ہے اس میں کتاب میں تبدیل یاں کر دی تو پہلے وہ مثال دی کہ گدے کی جیسے گدے پہ علم کی کتاب لادی ہوئی ہیں پھر یہ کہ جانور اس سے بھی بتا رہے کہ جانور تو حساب نہیں ہوگا تو ان کا حساب ہوگا تو پھر ان کو سمجھ لگ جائے جب آئیں گے میرے پاس ہی لوٹ کے آئیں گے یہ غافل لوگ ہیں اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں یہ بھی وہ کھا کرتے تھے ہم تو اللہ کے دوست ہیں تو ہم تو بہت ہمارا خصوصی تعلق ہے تو نبیوں کی اولاد میں سے ہیں تو ہمارے تو آگے انشاءاللہ جو جیسے یہ کہتے تھے کہ کوئی سختی نہیں ہوگی آخر کب تو مانتے تھے مانگے موت کی طلب کریں تاکہ سیدھے جنت پہ چلے جائیں تو مگر اللہ تعالی لگتا ہے کہ کبھی نہیں کریں گے موت کی تمانہ کیوں نہیں کرتے اگر یہ سچے ہیں یہ ہرگز موت کی تمانہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اپنے برے عمال کا معلوم ہے جو انہوں نے آگے بیچے اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو اے نبی انہیں کہہ دو کہ جس موت سے یہ ڈرتے ہیں اور باگ رہے ہیں وہ تو آ کر ہی رہے گی پھر یہ میری طرف لٹا دیے جائیں گے اور ان کا ظاہر اور باطن سب کچھ میں ان کو بتا دوں گا میں سب باخبر ہو میں سب جانتا ہوں دیکھ رہا ہوں اور ان کا حساب جو ہے وہ اس کے مطابق لیا جائے گا جو کچھ یہ کرتے تھے اور جو کچھ یہ ساتھ لے کے آئے ہیں وہ سب اس کے مطابق ان کا حساب ہوگا جیسے اور جگہ فرمایا سورہ نساز جو ہے اٹھتر آیت میں بھی تو یعنی کلوں میں محلوں میں بھی کیوں نہ ہو تو موت سے باغ نہیں سک ہوگے تو یہ ہے پھر آگے نو سے دس آیات جو ہے یہ میں جیسے بتایا کہ اس میں جمعہ کی نماز کا ذکر ہے جمعہ کے روز اور اس دن کے نماز کی اہمیت بیان کی جاری ہے جمع کا لفظ جمع سے ہے کیونکہ اس دن مسلمان بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں جمعہ کی اور اہمیت یہ ہے کہ روایت کے مطابق اس دن تمام مخلوق کی تکمیل ہوئی جب کہ اتوار جو کہ نصارہ کے عبادت کا دن ہے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی پیدائش وقت ہوئی اور تکمیل جمعہ کو روایت میں یہ چیز ایسے آتی ہے اور اسی طرح چھے دن میں مکمل ہوئی یہ انسان کی تخلیق ہے چھے دن میں ہوئی جمعہ کے دن مکمل ہوئی جبکہ یہودیوں نے ہفتہ کا دن عبادت کے لئے پسند کیا جمعہ کو تکمیل ہوئی تھی تو انہوں نے پھر ہفتہ کو جو ہے نا ان کے مطلب اللہ نے بھی آرام کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارا بھی آرام کا دن ہے تو یہ میشہ سے اب تک چلا رہے ہے حضرت آدم جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ اسلام پیدا کیا گئے تھے اور یہ بھی ہے روایت میں کہ حضرت آدم کی پیدا بھی جمعہ کے دن یہ جمعہ کے دن کی ہمیت ہے نماز تو الگ ہے جمعہ کے دن کی بھی ہمیت اس دن میں قیامت بھی قائم ہوگی یہ بھی روایات میں ہے کہ اللہ اس دن قیامت بھی قائم ہوگی اس دن ایک ساتھ ہے کہ اس وقت مومن بندہ اللہ سے جو طلب کرے اللہ تعالیٰ نایت فرماتا ہے جیسا کہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے پھر فرمایا کہ جمعہ کی ازان کا سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی مسجد کی طرف جلدی سے چل پڑو اور تمام خرید و فروخت بند کر دو اور یہ تمہارے لئے بہتر اگر تم سمجھتے ہو پھر نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جاؤ اور اللہ کا فضل پرس تلاش کرو اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر بکسرت سے کرو ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک تسبیح ہے بگر اصل یہ ہے کہ اپنی زندگی جو بھی آپ گزار رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلائیں یہ عملی طور پہ جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گربلوں کو اللہ تعالیٰ کے جو احکام میں اپنی خواہشات کے مطابق نہ چلائیں بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور وہ بھی ہے تسبیح قرآن پڑھنا قرآن سمجھنا یہ سب تسبیح میں آتا ہے ذکر میں آتا ہے اور اپنے کاموں میں اللہ کے احکام کا خیال رکھو وہی آگیا آگیا کہ ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا خیال رکھو تفسیر جو آخری آیت گیارہ اس کا یہ ہے فرمایا کہ ان لوگوں کو تنبیح کرو کہ یہ لوگ جب نماز یہ جو اصل میں یہ اب ایڈریس کیا ہے مسلمانوں کو تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ابھی نئے نئے تھے مسلمان کافی جب داخل ہوئے تھے اسلام میں بہت زیادہ تو ان کی کوئی بہت ابھی پختگی نہیں تھی اور ایمان کی بھی یا احکام کا بھی کچھ بہت شاید خیال نہیں انہیں رکھا تو نماز خطبہ فرما رہے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ سلم جمعہ کا خطبہ تو وہ اکثر اوقات جمعہ والے دن جو وہ جو لوگ جو بہت دور دراز سے آتے تھے تو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے مسجد کے باہر جو ایک جیسے آج کل جمعہ بزار لگتے ہیں یا اتوار بزار لگتے ہیں تو ایسے جمعہ کے مسجد کے باہر اس قسم کا بزار لگ جاتا تھا تو وہ بجاتے تھے اور آوازیں یا کچھ ایسا کہ آؤ اب لے لو تو ان دنوں میں کافی مشکل ہوئی تھی لوگوں کی چیزیں مل نہیں رہی تھی یا وہ کافی زیادہ اٹھ کے تو وہ چیزیں خریدنے کے لئے نکل آئے اس خیال سے کہ چیزیں بیک جائیں گے تو ان کے لئے نہیں رہے گا تو ان کو تنبیق کی جاری ہے کہ یہ آندہ ایسے نہیں کریں فرمایا کہ ان لوگوں کو تنبیق کرو کہ یہ لوگ جب جمعہ کی نماز کے لئے اللہ کے ذکر اور نماز میں جو عجر ملے گا وہ کھیل اور تجارت سے بہتر نہیں ہے اور اللہ تعالی ہی بہترین روزی دینے والا ہے مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ جمعہ کی نماز اور خطبہ کے دوران کچھ لوگ تبل کی آواز سن کر باہر خرید و فروت کے لئے چلے گئے تھے تو یہ آیت ناصل ہوئی حضور نے ان صحابہ کو اس بات پر سخت اس بات کو سخت ناپسند کیا اور انہیں آئندہ کے لئے ہدایت کی کہ آئندہ کے لئے احسان نہ کریں یہ ان کا بھی دیکھیں ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو ہے ندرج کر دیا ہمارے لئے کہ جب یہ نماز کے لئے جاتے ہیں تو پھر فوکس نماز پہ ہی ہو جمعہ کی نماز یا باقی نماز کو بھی تو بالخصوص جمعہ کی نماز کی زیادہ تقید کی ہے کہ وقت سے پہلے جاؤ اور پھر فوکس نماز پہ ہی ہو یعنی کوئی چیز یاد ہے یا آپ گھر میں پھر پر پلٹتے واپس آتے یا کوئی مطلب کوئی امرجنسی ہو جائے کچھ ایسا تو تو پہلے پڑھو اس کے بعد آفس میں ہیں کسی جگہ پہ بھی ہیں تو نماز کوئی مشکل نہیں کہیں بھی آپ راستے میں ہیں سفر میں ہیں سب آسان ہیں بس یہ ہے کہ آپ کمیٹمنٹ کر لیں کے پڑھنی ہے پھر سب آسان ہیں مگر کمیٹمنٹ نہیں کریں گی جب پھر مشکل ہے کہیں بھی مشکل ہے پھر گھر پہ بھی مشکل ہے تو مسجد میں مشکل ہے تو سفر میں مشکل ہے تو نماز کے لیے یہ ہے کہ نماز تو نماز کی اتنی سکتی ہے کہ بہت زیادہ یہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ نماز جو ہے دوسرا ہے آپ کا پلر اسلام ہے تو بہت عقید کرنی چاہیے اپنے لپ کبھی ہو جائے تخیر ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ انسان ہے اس میں ساتھ ساتھ مانگ رہتا ہے مگر یہ چلے کوئی دو پڑھ لیں ایک پڑھ لیں چار یہ تو اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ تعالی کہتا ہے حکم ماننے میرا تو پورا حکم ماننے نہیں ماننا تو پھر کوئی بات نہیں آپ کو آپ جب آوگی میرے پاس میں دیکھ لوں اس لئے بہت خیار رکھیں اللہ تعالی